ہوسیوں نے جو میزائل فائر کیے تھے وہ یہاں پر یہ سامنے اسرائیل کے اس طرح علاقہ نظر آ رہے ہیں میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چار ملکوں کے بارڈر ایک ہی جگہ پر جمع ہو رہے ہیں اس پر ہمارا روڑ سعودی عربیہ میں تبوک کے شہر سے نکل کر ہم لوگ آ رہے تھے یہاں پر نیچے ہی گلف الاقبہ ریڈ سیگ کی جو ایکسٹینشل رائٹ کو جا رہی ہے اس طرف ہم لوگ جا رہے تھے تو آگے یہ شہر ہے شہر حقل جہاں سے ابھی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم عبد المالک فریر ہوا بہت تیز ہے ہو سکتا ہے ڈبنگ کرنی پڑ جائے مجھے اس ٹائم پہ میں سعودی عربیہ کی سرزمین پہ کھڑا ہوں یہ سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پورا ایجپٹ ہے اور یہ اس طرف یہ اسرائیل ہے یہ پورا اسرائیل کا علاقہ علاقہ ہے اور اس طرف جو ہے یہ جوڈن کے علاقہ ہے یہ والی جو آپ کو آگے نظر آ رہی ہے یہ جگہ یہ والی جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ جو وائٹ ہے بیچ میں یہ سب یہ جوڈن کے علاقہ ہے یہ پورا اسرائیل آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے اور اسرائیل کا علاقہ ہے جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ آج ہم لوگ موجود ہیں یہ سعودی عربیہ کا جو علاقہ ہے اس علاقے کا نام ہے جہاں پر ہم لوگ اس ٹائم پر کھڑے ہیں یہ سعودی اریبیہ کا حقل کا شہر ہے یہاں پر اور وہ سامنے دیکھیں آپ کو ایک شپ بھی نظر آ رہی ہے وہ اس طرف سے ابھی نکل کے جا رہی ہے ہو سکتا ہے جورڈن سے یا اسرائیل یعنی کہ فلسطین فلسطین جس پر قبضہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے ابھی اسرائیل اس کا عام الزبان میں یہاں پر بلایا جاتا ہے تو وہ وہاں سے ہو سکتا ہے یہ نکلی ہے اور یہ جو سامنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ایجپٹ کے پہاڑ ہیں اچھے اس جگہ پر آپ کو چار ملک بتا دیئے ان کے شہروں کے نام بھی میں تواتر سے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میپ پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ مقبضہ فلسطین کا علاقہ جو اسرائیل کے کنٹرول میں ہے اس ٹائم پر الات یہ الات ہے اور یہاں پر دیکھیں تابہ تابہ یہ جو ہے یہ ایجپٹ کا علاقہ ہے اور یہاں پر اقبہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جوڈن کا علاقہ ہے اور جس جگہ پر میں اس ٹائم پر کھڑا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے اور یہ حقل کا علاقہ ہے حقل سعودی اریبیہ میں ہے اور یہ اس ٹائم پر میں اس جگہ پر کھڑا ہوں تو اسرائیل کا یہ علاقہ ہے جس کو الاد کہا جاتا ہے اور اس طرف اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس طرف یہ تابہ ہے یہ جو ایجپٹ کا علاقہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تابہ ایجپٹ کا علاقہ ہے تو اس طریقے سے اگر یہاں پر آپ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ چار ملکوں کے بورڈر اپنی نارمل آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نارمل نگاہ سے آپ کو کوئی یہاں پر لینز وینز لگانے کی ضرورت نہیں آپ کو کوئی زوم کرنے کی ضرورت نہیں آپ ارام سے یہاں پر عام انسانی آنکھ سے آپ کو سب کچھ یہاں پر نارملی نظر آتا ہے اور یہ شہر ایک دم ایسے بنا ہوا ہے کہ یہ بالکل شہر کے سینٹر میں ایک مسجد ہے بہت بڑی جامع مسجد ہے اور اس کے ارد گرد ہی چھوٹا سے یہ شہر بسا ہوا ہے اور پانچ چھے روڈ ایسے نکر رہے ہیں ابھی جو آپ فوٹیج دیکھ رہے تھے میں وہاں پر کھڑا تھا جہاں سے میں وہ ویڈیو بنا رہا تھا اس ٹائم پہ میں یہاں پہ واپس آگئے ہوں اور یہ یہاں پہ خاص طور پہ یہ والا جو حصہ ہے نا گلف آف آقابا جو ہے ریڈ سی کا حصہ جو اس طرف آ رہا ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں پہ خاص طور پہ پانی کا کلر آپ چیک کریں نا ڈارک بلو کلر ہوتا ہے اور انتہائی خوبصورت اس طرف سے ہے اور خاص طور پہ یہ علاقے جو ہیں اس چیز سے بھی فیمس ہیں کہ ان علاقوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف سے آئے اور سمندر کے دو ٹکڑے ہوئے اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ پوری ہسٹری اس طرف چلتی ہے جو کہ میرے چینل پہ بہت ساری اس بارے میں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور خاص طور پہ جو ہماری جوڈن والی سریز ہے اس میں یہ ساری چیزیں میں نے بتایا ہوئی ہیں آپ کو اب زرہ پانی کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں کہ کیسا ٹیمپریچر ہے ادھر یہ اچھا ہے ریٹ نہیں لگے گی یہ دیکھیں یہ ہم لوگ اس ٹائم پہ سمندر کے پاس آگئے ہیں زرہ پانی کا ٹیمپریچر چیک کریں اور یہاں پر جو پتھر ہیں ان کے کافی ڈیفرنٹ کلرز ہیں دیکھیں یہ گرین پتھر ہے یہاں پر اور ساتھ میں ریڈ پتھر ہیں اور بالکل ہمارے پاکستان میں جو اینٹ ہوتی ہے لال لال کلر کے پتھر بھی ہیں یہاں پر تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے اور اس طرف بھی کچھ پتھر وغیرہ ہیں آگے بھی اس طرف بھی پتھر ہیں تو زرہ پانی کا ٹیمپریچر چیک کریں کیسا ہے آج کل سردیاں ہیں آہ 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 اچھا تھنڈا بانی ہے اوہو تھنڈا بانی ہے زبردر کیا بات ہے بہت خوبصورت لہریں آرہی ہیں اور بہت خوبصورت سمندر ہے اس طرف سے حقل کے شہر میں یہ حقل کے شہر ہے سعودی ارائیبیا کے اس طرف ہم لوگ اس ٹائم پہ سعودیہ میں ہیں حقل کے شہر سے نکل کر ہم لوگوں نے تقریباً پچاس کلومیٹر سفر کیا اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے اس جگہ پر جہاں پر ایک پرانی کشتی کھڑی ہوئی ہے جو کہ ڈوبی ہوئی ہے اور اس کی کیا کہانی ہے ابھی بتاتے ہیں تو خواتینوں حضرات اس ٹائم پہ جہاں پر نیوم سٹی بن رہی ہے سعودیہ ارائیبیا میں جب آپ اوپر سے جورڈن بارڈر سے نیچے کی طرف آتے ہیں گلف آقابا کے ساتھ ساتھ مطلب ریڈ سی کا یہ جو ایک ایکسٹینشن اس طرف نکل رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں پر ایک یہ جگہ ہے جورجیوس جی اس کی یہ کشتی تھی بھائی یہ کشتی وہ یہاں پر رکھ کے نہ بھول گیا تو یہ ساٹھ سال سے یہاں پر کھڑی کھڑی نہ اس طرح کی حالت ہو گئی ہے اس کشتی کی مطلب وہ آیا یہاں پر کشتی پر اور بھول گیا یہ جگہ بھول گیا یہ پتہ نہیں کہاں گیا کبھی واپس نہیں آیا اپنی کشتی کے پاس اور یہ کشتی کی یہ والی حالت ہو گئی ہے اس کشتی کے بارے میں ایک دوسری سٹوری بھی میں نے سنی ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا اس ٹائم پر مجھے نہیں پتا تھا اس کا بعد میں ریسرچ کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ یہ کشتی بیسیکلی یہاں پر رکھی اس وجہ سے تھی کہ اس کی جو نیویگیشن ڈیوائس ہے وہ نیچے سے کسی پتھر کے ساتھ ٹکرا گئی اور وہ خراب ہو گئی تو یہ اریجنل جو ہے بریٹش میڈ ہے یہ کشتی اور جب یہ خراب ہوئی تو ایک عرب نے یہ کشتی خریدی جب یہ خراب ہوئی کشتی تو ایک عرب نے خریدی اور یہاں پر پارک کی پارک کرنے کے بعد کشتی کے پچھلے حصے کے اوپر آگ لگ گئی آگ لگنے کی وجہ سے پھر یہ کشتی مکمل طور پر خراب ہو گئی اور اس عرب نے اسے چھوڑ دی کیونکہ اس کشتی میں جتنا بھی لوہہ تھا وہ بچ گیا اور دوسری جو چیزیں تھی وہ خراب ہو گئی تو یہ یہی پر ہی ساٹھ سال سے کھڑی ہوئی ہے کشتی دیکھیں یہاں پر بڑا خوبصورت منظر ہے اس طرف آپ کو نا ایجپٹ نظر آ رہے ہیں اس طرف یہ کشتی ہے تو بہت خوبصورت مناظر ہیں یہاں پر راستے میں اور یہ جو نیو نیوم سٹی بن رہی ہے سعودی عربیہ کی بہت بڑے اریئے پر بن رہی ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے اس ہی میں ہی آ رہا ہے شامل ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کشتی کھڑی ہے یہ کشتی کا جو ہے نا بیک سائیڈ یہاں پر ہے آپ یہاں پر ڈرون پکچر دیکھ رہی ہیں اس کی پیچھے والا جو حصہ ہے یہ ڈوبا ہوا ہے یہ سامنے والا حصہ ہے یہ نکلا ہوا ہے بہت بڑی کشتی ہے اور سمندر بہت خوبصورت ہے یہ والا پورا سلسلہ جو چر رہا ہے نا اس سائیڈ والا سمندر کا آج تک میں بہت زیادہ ویسے بھی بیچ لوور نہیں ہوں لیکن آج تک جو سمندر میں نے دیکھے ہیں یہ ان میں سے ٹاپ پہ ہیں میری نظر میں اچھا یہاں پر ہم لوگ آ رہے تھے راستے میں ہمیں اونٹ نظر آئے ہیں یہاں پر سمندر کے کنارے پر اونٹ چر رہے تھے تو بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور لوگ اونٹ کی سواری بھی کرتے ہوئے جا رہے تھے تو بہت مزیدار مناظر ہوتے ہیں راستے میں خاص طور پر سمندر کے ساتھ اچھتے رہتے ہیں تو آپ بہت انجائے کرتے ہیں یہاں کے ویوز یہ دیکھیں بھائی یہ پانی کتنا صاف ہے یہ دیکھیں بہت شفاف پانی ہے یہاں پر بہت خوبصورت اچھا ایک چیز یہاں پر منشن کرنی بڑی ضروری ہے یہاں سے آپ اگر نیچے کی طرف مگنا کی طرف جانا چاہتے ہیں یا جدہ وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ راستہ یہاں سے بند ہونا ہے آپ کو واپس حقل جانا پڑے گا اور حقل سے پھر دوسرا راستہ لے کے اس طرف دوسرے علاقوں کی طرف جانا پڑے گا تو یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے اس طرف آنا مطلب ایسے ہی سمجھ لیں سو کلومیٹر آپ کو ایکسٹر کرنا پڑتا ہے صرف یہ کشتی دیکھنے آنے کے لئے اور ابھی آپ نے ضرور ایک ویڈیو دیکھنی ہے جو خاص طور پر یہاں سے ہم لوگوں نے بورڈر کراس کر کے جوڈن کی طرف انٹر ہوئے تھے جو خاص طور پڑے گا